السلام علیکم ویڈکو بیٹو میرے سیٹیفی کمیونٹی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اور کسی بھی ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے سائنٹسٹ اور ریسرچرز کا کیا رول ہوتا ہے ان کا لائف سٹائل کس طرح کا ہوتا ہے کون سے ایسے پروفیشنل چیلنجز ہیں جو ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ اس میں کیا کریئر اپرزیونٹیز ہو سکتی ہیں آپ اپنی لائف میں بینگ سائنٹسٹ اور بینگ ریسرچر کتنا ایکسر دے سکتے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان کے موسٹ ڈیپریٹیڈ سائنٹسٹ موجود ہیں جو کہ نہ صرف نشنل لیول پر ایک فیم رکھتے ہیں بلکہ ماشاءاللہ سے ہی ایز ہم اگر انٹرنشنل فیم اور پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے ان کی ریسرچ کو جانا جاتا ہے اور ان کے نام سے انسیچیوٹس ہیں we are very pleased that we have Dr.عطاء رحمن جنہوں نے اپنے کیمتی ٹائم میں سے ہمارے لئے آج کے ٹائم نکالا اور بینگ سائنٹسٹ بینگ ایک ریسرچ انہوں نے اپنی لائف میں کونسی اچیرمنٹس ہاستی اور اگر آپ ایک سائنٹسٹ اور ریسرچر بننا چاہتے ہیں تو نشنل اور انٹرنشنل لیول پر آپ کے لیے کیا کریئر اپورچیرمنٹیز ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے thank you very much Dr. for your precious time اور آپ ہمارے لئے ایک رول موڈل ہیں تمام سائنٹس کے لئے اور ریسرچرز کے لئے جو اپنی لائف میں اس کو کریئر اور پیشن بنا کے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن جب تک آپ کی کریئر میں جو بھی آپ پروفیشن آپ کا ہو اس میں آپ کا پیشن اور آپ کی وہ لگن اور آپ کا شوق شامل نہ ہو تو آپ اس میں وہ لیول اچیو نہیں کر سکتے آپ کی لائف کے بہت سارے ایسپیکٹس ایسے ہیں جن کو ہم گوگل پہ ویکی پیڈیا پہ پڑھ سکتے ہیں آپ کو پروفائل وزٹ کریں وہاں سے بھی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھی بھی آرڈیونس کو آننون ہیں اور لوگ اس کے بارے میں آپ کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ان سٹرگلز کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں جو اب تک آپ کی ایٹیومنٹس ہیں ان کو حاصل کرنے کے لئے آپ جن سٹرگلز سے بزرے آپ کی پروفیشن لائف پہ جانے سے پہلے میں ضرور جانا چاہوں گی آپ کا جو ری چائیڈھوڈ ہے آپ کی سٹولنگ آپ کا کالیج آپ نے وہ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کیسے سٹوڈنٹ تھے آپ ٹاپر تھے آپ ایبریس سٹوڈنٹ تھے آپ کا وہ ٹائم کیسا گزرا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ کا جہاں مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے سن سہتاریس میں تو میری عمر پانچ سار کی تھی اس وقت اور میرے والد نے ایک کورٹن جننگ فیکٹری اکارے میں لے لی تھی وہ انڈسٹریلس تھے وہ میرے کوئی بھائی بہن نہیں ہے میں اکلوتی اولاد ہوں اور میرے وہاں پہ کوئی مناسب سکول نہیں تھے تو میری پرائیوٹ ایڈوکیشن ہوتی رہی شروع کے چند سالوں میں اور ایک سید تجمل حسین مرہوم وہ زمانے میں حیدر باد دکان پابلک سکول کے پینسپل تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ کارے مو ہوئے تھے اور ان کو رکھا گیا مجھے تعلیم دینے کیلئے تو گھر پر تعلیم ہوتی رہی اور جب میں دس سال کا تھا جہم کراچی آئے ہیں اور میرا کراچی گرامر سکول میں داخلہ ہوا جب میری فارمل ایڈوکیشن جو ہے وہ جب شروع ہوئی تو آئے والے ٹھاٹر اس فارے سکول ایڈوکیشن اس کنسرن لیکن پھر میں نے دو ڈبل پرموشنز دی سکول میں فیفت اور رسکس تو ایٹھ اور پھر او لیبل میں پاکستان میں ٹاپ کیا کیمری جو لیبلز میں میں نے بہ سی آنرز میں نے کراچھا انیورسٹی سے کیا ہے ام سی میں بھی فرس پلاش فرس تھی بہ سی آنرز میں بھی اپنیشن تھی اور ام سی کرنے کے بعد پھر میں نے ایک سال کراچھا انیورسٹی میں پڑھایا اور پھر کامن ورد سکولرشپ پہ کیمریج گیا اور چھبیس سال کی عمر میں میں نے کیمریج سے پی ایڈی حاصل کر دی تھی ماشد so i completed my doctorate degree from cambridge at a very early age پھر کیمریج کی انیورسٹی نے مجھے سیلک کر دیا وہاں پر as a don as a fellow of king's college اور پھر میں وہاں پہ ریسرچ کرتا رہا پڑھاتا رہا تو کیمریج میں میں کوئی ساڑھے آٹھ سال رہا اور بہت خود سیکھا that was a very highly competitive environment the brightest brain دنیا کی top 3 انیورسٹی میں شمار ہوتا ہے کیمریج کا اور وہاں ہر دپارٹمنٹ میں تقریباً نوبل لاوریٹ تھے میرے اپنے دپارٹمنٹ کے head be نوبل لاوریٹ تھے سر الیکزینڈر ٹوڈ نام تھا so that was a wonderful experience خاص طرح پہ پی ای ڈی کے بعد جو میں وہاں as a faculty member رہا پہاتا رہا اور ریسرچ کرتا رہا اور وہی زمانہ تھا جب میں نے ایک نوبل لاوریٹ کے کام غلط ثابت کیا سر روبرٹ روبنسن کا ہم اس کے بارے میں تو اسی دیٹیل بتائیے کہ کس طرح کا کام تھا اور آپ اس میں کیا آپ نے اس کو کس طرح سے کہا کہ یہ غلط ہے یہ برطانیہ کے top scientist تھے سر روبرٹ روبنسن اور ان کے ساتھ دو اور کو ورکرز تھے جن میں ایک سر ویلیم پرکن جن کے نام پہ دو برطانیہ کے جو chemistry کے جنرلز ہیں وہ رکھے گئے ہیں جنرل آف کیمیکل سوسائیٹی پرکن ون اور پرکن ٹوڈ وہ بھی ان کے ساتھ کو آثر تھے اس پیپر میں اور ایک امریکن سائنٹسٹ تو وہ chemistry آف ہارملین ہرمن ہوتا ہے ایک پودا ہے اس کے اندر ایک مرقب پائے جاتا ہے ہارملین اس کی کیمسٹری پہ یہ لوگ تحقیل کر رہے تھے میرے کام سے تقریباً تیس پہتے سال پہلے اور انہوں نے شائع کیا تھا اپنا کام جو جب میں اس پہ پی اے جی کرنے کے بعد پی اے جی کرنے کے بعد پی اے جی کے دوران وہ کام میں نے پڑھا تھا لیکن کچھ شائع کیا تھا چیزیں ایسی تھی جس سے میں سیٹسفائی نہیں تھا لیکن اکسر لوگ جو ہیں وہ اوہرلوک کر جاتے ہیں ایسی چیزوں کو خاص طرح پہ اگر بڑے نام انبوارد ہو تو جب میں کیمریج میں میں ایلیک ہو گیا ہے ایس ا دارم اور میں فری تھا جو مردی آئے کرتا جو رسرچ کرتا تو وانے افرادی روڈجکس اے چوز was to reinvestigate the work of Sir Robert Robinson and Sir Perkane and Malske and I discovered کہ جو ہارملین کی کیمسٹری انہوں نے بیان کی تھی وہ غلط تھی and there was a completely different sequence of reactions which occurred اور پھر میں نے پھر یہ میرا ہوا سنیٹین سیٹی ٹو میں ہی پیپر اسی جنر میں چاہے وہ تھا جو بیٹش top british chemistry journalist جس کے نام پر رکھا گیا ہے Perkin was one of the co-authors in this paper as well so I had two papers on the chemistry of armadine back to back I was the sole author so that was a huge early success to my career that at the young age of you know 28 or 29 I had just proved the work of a nobel laureate at that young age and that was one of the things that was later led to my being elected as a fellow of royal society which was a huge honor اسلامی دنیا سے تین سو ساٹ سال میں صرف پانچ لوگ ابھی تک منے ہیں fellows of royal society and I am lucky to be one of them and part of it was based on that work اور دوسرا جو کام کیا تھا میں نے anti-cancer drugs پہ صدبہ کی پتھیوں پہ اور دوسرے اور کام کی وجہ ہاتھ کی بنیاد سے پہر اور پہر سو تو جو اس سے سبخ سیخنا ہے ہمیں خاص طور پہ جاؤ کے ویورز ہیں کچھی سمجھ میں نہ ہے تو اس کی تہت پہ جانے ہی کوشش کریں یہ نہیں کہ اس کو کبر اب کر کے ٹھیک ہے ہوگا تو پہر چھو گو اور پہر دیپر and deeper and sometimes you make very exciting discoveries just because you have the will to go much deeper and understand کہ ہو کیا رہا ہے اس کو پوری سمجھ سمجھ اور ایک ریسرچوں کے لیے کہ کہلنے کے سپیرٹ ہی ہے کہ اس کے اندر جہنے کی کھوچنے کی اور ریرمیسٹیگیٹ کرنے کی اس کے اندر وہ ہوتی تو بکاوز اس میں ٹائم لگتا ہے ریسورس لگتے ہیں لیکن اس کے بغایر آپ اچھی ریسرچ نہیں کر سکتے ہیں اس سے پھر نئی نئی چیزیں پھر discover ہوتی ہیں نئی نئی کیونکہ ریسرچ میں ہیں آپ پانی کے جہاز میں بیٹھے ہیں ہوا چلے ہی آپ کو پتہ نہیں کہا لے کے جائے گا یہ جہاز so it opens up new avenues and new vistas and new horizons and that's what all the fun is about when you're doing research you make exciting discoveries that way بہتبار ہم اس پہ ایک session کریں گے کونسی qualities ہیں جو اچھے ریسرچ میں دونے چاہیے اور آپ کے اندر تھیں جو نہیں تھیں آپ نے انکہ اندر کیا اور مجھے جب سے میں آپ سے پہلا question سنا ہے تو پھر میرے mind میں question straits ہوا کہ آپ کا لائف میں کوئی رول module تھا جب آپ نے اتنی early stage میں اتنی achievements لیں تو کیا آپ کسی کو follow کر رہے تھے یا بس success پہ success آپ کو ملتی گی اور آپ آگے چلتے گے کیمرج میں جو محول ملا اس میں I found the best minds in the world were there مثال کے طور پہ پورے جو جنیٹکس کا جو شعبہ evolved ہوا ہے تو جو فیمس جنہوں نے دیئنے کا دبل ہیلک سٹرکچر Prof. Crick & Watson وہ میری laboratory کے chemical laboratory کے پاس ہی وہیں پہ چھوٹا در ایسٹران تھا پاپ تھی وہاں بیٹھ کے دسکر کیا کرتے تھے میں نے لیکچرز Prof. Crick کے بہت سے سنے اسی طرح there were at least 20 different Nobel laureates that I encountered had the opportunity to talk to to learn from پھر میں اکسر undergraduate classes میں جا کے خاموشی سے بیٹھ جاتا تھا اور سنتا تھا اور پڑتا تھا اور نوٹس بناتا تھا تاکہ اپنے جو بنیادی جو ہے concepts کونسپس کو زیادہ مضبوط کروں اور سیکھوں ان لوگوں سے جو you know so that was a huge learning experience for me اور وہ پیاس بھی تھی سیکھنے کی اور ہے آج تک کے you're learning every day new things اور وہ دنی کی بھر پھر ساتھ رہتا ہے ان کی جو پھر آپ پاکستان واپس آگے 1973 میں اور آتے ہی آپ نے پاکستان کا سب سے بڑا رسائرس انسیٹیوٹ جب جس کو ہم کیمیسٹری کے سیڈنٹ کے لیے وہ آئیڈیل رسائرس انسیٹیوٹر اس کو بنایا تو آپ کو کیوں ایک تو سب سے پہلے لگا آپ اس ماحول کا حصہ کیوں نہیں بنے جو پہلے پاکستان میں چل رہا تھا آپ کو لگا کہ یہاں پر پیسی چیز آنی چاہیے جو دنیا میں ہیں اور اس کو پھر بنانے کے لیے آپ کو کیا سٹرگلز کرنا پڑی جی میں ایک سال جب میں وہاں پہ کیمیج میں ڈوم تھا فیلو تھا کنگز کالج کا تو زمانے میں میں نے ایک سال کیمیج سے دیپیوٹیشن پر میں کراچی انیویسٹی آیا تھا اور وہاں سے کافی اکیپمنٹ ڈونیشن لی تھی اور وہ پر انسٹال کری تھی ہم نے اپنے ادارے میں جس میں گیس کرمیترگریپس تھی کاربن ہائیڈرن نائٹرن مائکرو انیلائیزر تھے انیلیٹیکل بیلنسز تھے وہ سامنہ زمانے میں لے کر آیا تھا اور میں سپینٹ مانیئر سیئنگ کیا ضروریات کیا ہیں کیا ہیں ایکپمنٹ کیا چاہیے پھر میں واپس آگیا تھا اور پھر جب میں پرمنٹی واپس آیا تو سب سے پہلے ہمیں نیوکلیر مینگنیرک سپیکٹرومیٹر کی ضرورت تھی میس اس کے بعد پھر ایک جرمن پروفیسر ہے وولف گینگ فولٹر کیوپنگ یونیورسٹی کے وہ پاکستان آئے وہ ہندوستان بھی گئے تھے مختلف بارٹریز میں گئے جب وہ ہمارے آئے تو وہ بہت امپریس ہوئے کہ یہ ایک ادارہ ہے حالانکہ ادارہ چھوٹا سا تھا لیکن اس ادارے کی جو بنیاد ہے بہت اہم اہم امپورٹن سائنٹیس تھے وہ رکھ چکے تھے وہاں یہ سب لیٹسٹ ایکپمنٹ جو آپ یورپ اور یوئیسے میں ملتی ہے وہ پاکستان کے اس ادارے میں نہ صرف موجود ہے بلکہ صحیح طریقے سے آپ ریٹ ہو رہی ہے اور ٹکنیشن ٹرین ہے تو اس کی وجہ سے ایک بڑی جرمن گرانٹ پر مٹی لائیز ہوئی پانچ دوائش مارک کی زمانے بہت بڑی رکھا تھی جسے ہم نے بہت ساری ایکپپنٹ حاصل کی اور اس کے پر پر ایک سلسلہ چلل پا پر ملیے اٹھ ملیون ڈالرز کی گرانٹ بلکانٹ 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 آپ یورپین انیورسٹی میں وہ فسیلٹی نہیں ملیں گی جو ہم دلہ ہمارے پاس اس اتارے میں ہیں انٹرنیشنل سینٹر فر کیمک بلکانٹ سائنسز اس عرل بسان کے طور پر ہمارے بیس ماہ سپکرومیٹر ہیں تیرہ سپر کنڈکٹر نیوکلیر مگنیٹک نیو سپکرومیٹر ہیں جنومیس کا براچھا سینٹر جو نے وادد کے نام پر رکھا ہے جمیلیر ایوان سینٹر فر جنومیس رسرچ اور نینو تیکنالوجی وائرالوجی کوویٹ کی سارے جو جنیٹک چینجز ہیں اس کو ہم دیکھتے رہیں تو اس ایکسلنٹ ملٹی ڈسیپنری سینٹر سکس ہنڈر سٹونس اور ساتیس سوال عوارز مل چکے ہیں ہمارے ہڈارے کے جس میں نشانے امتیاز ایک ہے چار ہڈارے امتیاز ہیں اور پھر بہت سارے ستارہ امتیاز اور تامجوہ امتیاز بکرڑرہ چھوٹا سا ادارہ لیکن ساتایس سوال عوارز ور ور بہت ساری انیورسٹی سی انترنیشن دکٹری دگری ہے ہم سارے داروں سے مدھی ہیں so we have shown that it can be done اس کے لئے انتکت محنت optimism one should not get depressed شکایت آرے کرتے رہتے ہیں لیکن you have to try and try and try and then things work out and perseverance and passion and then it starts happening اسی یہ بہت بڑا topic ہے اس کے لئے ایک دیل سیشن ہو چاہیے کہ ہاں can win the grants and projects اور آپ نے national projects کے لئے بھی اور اس طرح سے آپ نے institutes کے لئے بھی win کیے کوئی ایک tip آپ ہماری young researchers کو definitely ہماری faculty ہماری students research grants کے لئے lab grants کے لئے apply کرتے ہیں تو پونس یہ کیسی tip ہے جو آپ سمجھتے ہیں جو work کرتی ہے اور جس کے پر ان کو کام کرنا چاہیے میرا خواہ سے ایک کتاب ہم نے تیار کرائی تھی پاکستان سائنس فارمڈیشن کے توسط سے جو international granting agencies کی اس میں لسٹ ہے اور ان کی priorities کیا ہیں کہ کن کن fields میں وہ grants دیتے ہیں تو اس کو اگر لوگ حاصل کر لیں وہ پی ایس ایف کے ویب سائٹ پر ہونی چاہیے یا پاکستان سائنس فارمڈیشن سے حاصل کر لیں اور پھر دیکھیں کہ کیا چیز وہ کر سکتے ہیں اور کس funding agency کے پرگیو میں best fit ہوگی اور اس کو پھر اس طرح apply کریں اور اپنے ساتھ اگر کوئی اچھے foreign scientist بھی collaborator ہو تو اس سے پھر بہت طاقت آ جاتی ہے اس project میں تو ایک collaborative project apply کریں international collaboration کے ساتھ اور پھر کوشش کرتے رہیں تو پھر برانٹ سے ماشاءاللہ سے اعزال حاصل ہے کہ آپ نے politics میں بھی ایک مقام بنایا اور پاکستان کو سرک کیا سائنس این تکنالوجی میں اور آپ منسٹر سائنس این تکنالوجی بھی رہے اور آپ نے تکنالوجی کی adaptation پر اور تکنالوجی پر موشن پر اگر ہم کہیں تو بہت کام کیا اس حوالے سے آپ اپنی اجیمنٹس اور جو services نہیں اس کو بھی ضرور بتائیں کہ آپ کہاں کہاں پر revolution لے کے آئے لیکن تکنالوجی ضروری کیوں ہے ہمارے research institute specifically ہماری جو researchers ہیں وہ اس کو اس طرح سے کیوں adopt کرنے میں ناکام ہے بھی ہاں میں minister of science and technology تھا تو اس وقت دو divisions تھی اس کے اندر ایک science and technology division تھی اور ایک information technology division تھی دونوں ایک ministry کے تحت تھی بات میں وہ الگ الگ ہو گئی تھی IT ministry الگ ہو گئی تھی تو دونوں کو میں look after کرتا تھا تو ایک تو میں نے focus کیا نئی in emerging technologies تو میں نے تین ایسی commissions بنائی اس زمانے میں جو کہ ایک کمیشن جو تھی وہ تھی بائیو تکنالوجی کی اور ایک نینو تکنالوجی کی اور بعد میں information technology کی اوپر بھی تو یہ دو اوٹ کے لئے فرنیس ریلیس کیے تاکہ یہ تیزی سے emerging technologies ہیں higher level کی اوپر جس پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور کئی عرب روپے ریلیس ہوئے ڈاکٹر انور نسیم جو ہیں وہ بائیو تکنالوجی کے کمیشن کے چیئرمن تھے پر یہاں ڈاکٹر این ایم بٹ ہیں جو پنس ٹیک کے بھی ہیڈ رہے ہیں وہ نینو تکنالوجی کے ہیڈ تھے اور بہت اچھا کام کیا انہوں نے میں آئی ٹی منسٹر information technology کا منسٹر تھا تو information technology ایک ایسی چیز ہے جو بہت آسانی سے relatively آسانی سے commercialize کر سکتے ہیں آپ جس میں خالی اچھے بڑی بڑی machinery industry کسی جیس کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کو اچھی training کی ضرورت ہے تو ایک تو میں نے intel کے جو chief executive officer ہے سی او امریکن مجھے پتا چلا کہ وہ hong kong آ رہے ہیں conference میں تو میں نے appointment دیا اور ان سے کہا کہ میں بھی آجاتا ہوں hong kong let's meet and discuss کہ ہم ملکے پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں تو انہوں نے agree quickly I flew to hong kong to the same conference اور پھر انہوں کو راضی کیا ہے کہ وہ پاکستان میں invest کریں پچھے ہزار سکول teachers کو ستر ڈسٹرکٹس میں ہم نے free of charge انہوں نے سارے پیسے دیا ان کو train کر آیا آئی ٹی کے اندر پاکستان کی ساری ائرپورٹس میں ہم نے اسی زمانے میں دو تین کی بات کر رہا ہوں ہم نے انٹرنیٹ کیاوس قائم کیے یورپ میں آپ کو نہیں ملتے تھے پیڑے سے برلین اور جرمنی میں نہیں تھے لیکن پاکستان میں انٹرنیٹ کیاوس لگ گئے تھے کہ لوگ انٹرنیٹ پر کام کر سکتے تھے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ سپیس پہ ہم دے کر آئے پاکستان اٹ وان پانچ لوٹ تھے جس میں سے چار ستم ہو چکے تھے تاکہ اس کا ایک ٹرانس پانڈر ہم نے ورچول انٹرنیٹ کیو میں نے قائم کی اور اس کا ایک ٹرانس پانڈر ہم نے ورچول انٹرنیٹ کو دسٹرس ایڈوکیشن کے لیے دے دیا ورچول انٹرنیٹ کے پروگرامز ہم نے ٹی وی پر شروع کر آئے آئی ٹی کو بہت تیزی سے پھیلایا پورے مک میں بینوٹ کے پائسز کم کیے موبائل ٹیلیفون ہی بہت تیزی سے بڑھا ہی ہم اس کے مطلعے میں آپ کو پیسے دینے پر گھرے دیدے کال ریسیف کرنے پر عام آدمی خبرات تھا کہ ہم ایسا فون کیوں رکھیں کہ وہ کال کر رہا ہے پیسے میری جیب سے جا رہے ہیں تو آئی سوچھتا ہے کالنگ پارٹی پیسے دے گی کال ریسیوینگ پارٹی یو فون کو میں لے کر آیا اوز مانے میں جو پی ٹیلیفون کا سبسلیتا تھا کس لئے ریٹس تاکہ مارکٹ میں کمپٹیشن ہو تو دو لاکھ موبائل سے بڑھ کر تقریباً سودہ کروڑ یا بیس کروڑ کے قریب موبائل فونز ہو چکے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے اور پوجیکس ہی ہے آئی ٹی کے اندر تو تیکنونجی جو ہے بیو تیکنونجی یا نینو تیکنونجی یا انفرمیشن تیکنونجی یہ اور بہت ساری تیکنونجیز ہیں they are the future کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے سنت کے اوپر گروت کے اوپر ہاری بیسک ریسرچ کافی نہیں ہے سائنٹیفک ریسرچ you have to transform سائنٹیفک ریسرچ into new technologies اور پھر کمیشنیزیشن of those technologies تو اس کیوں پر بہت زور دیا صحیح آپ نے ماشاءاللہ ایچسی میں بھی بہت بڑا آپ کا رول رہا ہے بہت ساری فارمز آپ لے کے آئے یونیورسٹیز کے ساتھ جو امپاورمنٹ آپ نے دی پی ایس ڈ سٹوڈنس کو جو امپاور کیا اور ان کو انٹرنیشنل ان کے ساتھ کلیبریشنز اور ان کو پی ایس ڈ سٹیز کے لیے بھیجا آپ نے انڈین کیبنٹ میں کوئی ایک سپیچ بھی کی اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے اور ایچ سی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی ایفرٹس تھیں وہ فروت فول تھیں اور ان کے ریزرٹس ہمیں ملے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی دالیں جی ایچ سی کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب وہ زمانے میں شروع ہوا کیونکہ ہم نے ہم امارتیں بنا لیتے ہیں ایک اپرم بھی کچھ خرید لیتے ہیں سب سے اہم چیز ہوتی ہے استاد کا مایار کہ the quality of the faculty how good or bad he is ہم نیا appointment system لے کا ہے 10 year track system جس میں ایک پروفیسر کی سیلری ایک فیڈل منسٹر کی سیلری سے چار گنا زیادہ تھی 4 times as much but with international evaluations دو انٹرنیشنل ایویلیشن اسسٹن پروفیسر دو انٹرنیشنل ایویلیشن اسسٹیٹ اور پھر دو پروفیسر لیول اگر آپ ان سٹیجز کو پاس کرتے جائیں تو then you can go up the ladder so a performance driven اور ہزاروں سٹوڈرنز کو باہر بھی جوایا top universities کے ان کو واپر بنانے کے لیے ایک تو یہ سیلری سٹرکچر چینج کیے jobs on arrival ایک ویجیل لائی بھی قائم کی جس کے تیارت پیسٹ ہزار کتابیں اور پچھے سے ساہر انٹرنیشنل جنرلز اور پاکستان ایڈیوکیشنل ریسرچ نیٹورک پرن قائم کیا تاکہ everybody had access to fast internet and access to the library اس طرح کے بہت سارے اور میشیر دیئے نتیجہ ہم پر کیپیٹا ریسرچ آؤٹپٹ پاکستان ہندوستان سے چارسو فیصد پیچھے تھا سن دوہزار میں لیکن this graph چیز دوہزار سترہ میں ہم انڈیا سے آگے بڑھ گئے 10 ملین پاپولیشن we are now about 10 to 20% ahead of انڈیا اور انڈیا خاصا پریشان ہو گیا تھا اس میں 22 جولائے 2006 کو انڈیا پرائی منیسٹر اور کیابنٹ کو میرے بارے میں اور HEC میں جو میں کر رہا تھا ایک ڈیٹیل پیزنٹیشن دی گئی جو کہ 23 جولائے 2006 کو ہندوستان ٹائمز میں سرخیاں تھی پاک تھریٹ ٹو انڈیا سائنس بائی نیہا میتہ جو جس نے آرٹیکل لکھا تھا اس میں دسکائق کیا کہ پاکستان کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور انڈیا کے لیے بہت بڑا خطرہ امن رہا ہے تو انڈیا نے پھر یہ تیگ کیا کہ اس کو UGC کو بن کر کے HEC کے مورٹل پہ انہوں نے HECI قائم کری Higher Education Commission of India اور انہی دائن پہ آگے بڑھے تو ایک سمٹھنگ رمارکر بڑھا ہے پاکستان وہ پھر آگے اس لفتار سے کنٹینیو نہیں ہوا آپ سے ڈاؤنز ہوتا رہا ہوتے رہے لیکن پھر بھی there's been a major change in the country in the landscape of higher education لیکن اس پہ پرسسٹ کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو تقریبا 14 million students ہیں ایک کروڑ چاریس لاکھ students جو علا تاریم حاصل کر رہے ہیں لیکن صرف 12,000 پی ایج ڈی ہیں تو ہنے رہن ٹوئنٹی سٹوڈنٹ پہ ایک ہے جبکہ آپ اچھی انیورسٹی دیکھیں سنگاپور میں نیسے انیورسٹی سنگاپور جس کی بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں دو ہزار سے بھی زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے وہ لوگ جو کرس کر گئے ہیں unemployed ڈی ایج ڈی کی تعداد اور ڈے بے ڈے میں انکریمنٹ آ رہا ہے ہماری یونیورسٹیز ہائری نہیں کر رہی اور جو ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ ہیں وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پرائیویٹ ڈی فنڈنگ لوگ دی گئی ہے دیکھیں پچھے پانچ سال سے پینسٹ ارب ٹوٹل فنڈنگ ہے ہائر ایڈیوکیشن کی اس سال بھی چھے سب کے قریب ارب میں نے عمران خان صاحب سے بات کر کے جب وہ پرائیویٹ ستے پاندھا ارب ایڈیشنل فنڈنگ سے منظور کرائے تھے لیکن آج تک وہ ریلیز نہیں ہوئے تو پچھے پانچ سال سے بجٹ یونیورسٹیز کا فروزن ہیں جبکہ کوسٹ جو ہیں چاہے وہ بیجلی کی چاہے گیس کی سالیریز کی ڈالر روپی پیریٹی کو آپ دیکھیں تو جو ایکچول ان کی یونیورسٹی کے ریسورسز ہیں وہ تقریباً ایک تہائی رہ گئے اس کے مقابلے جو پانچ سال تیچھے تھے تو یونیورسٹیز آر ایڈیوکی سیریس پرمی رائٹ نا آپ کی ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کے نام کی انسیٹیوٹ جس میں چائنا میں لاشیہ پاکستان میں آپ کی ایسی کون سی پنٹریبوشن جن کی لیکنشن میں یہ انسیٹیوٹس بنے میرے خان سے جو میں نے امپیکٹ کیا ہے پاکستان میں تعلیم پر بیندول افامی لیول پر میری تقریباً سارے تین سو کتابیں آ چکی ہیں جس میں سے دس کتابیں میری لکھی ہوئی ہیں اور تقریباً سارے تین سو کتابیں سارے تین سو جو ہیں وہ ایڈیٹڈ ہیں اور جیسے کہ ایلزیویر جو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹ فک پبلیچر ہے وہ پیشتر کتابیں میری شایع کر چکا ہے ابھی تک نیچرل پرڈک کیمیسٹری کے اوپر جو جڑی بوٹیوں کی کیمیای ایسپیکٹس کے اوپر سارے بڑے پبلیچرز انبول رہے ہیں تو اس کے بنیاد کے اوپر جو میں جو بیندول افامی آنرز ملے ہیں جس میں چائنہ کا سب سے بڑا آورڈ میں جو پیجرن اف چائنہ نے دیا اور پھر آسٹریہ کا سب سے بڑا اور سیول اوارڈ میں چکا ہے پاکزانی اوارڈ کے علاوہ تو یہ ممالک چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ مل کر ان کے بھی کچھ ادارے ہیپ کروں ڈیولپ کرنے میں تو چائنہ کی جو بڑی یونیورسٹی ہے ٹریڈیشنل میریسن کی چاندشاہ ہنان انہوں نے بہت بڑا ریسرچ چینٹر میں اے نام پہ رکھا ہے اسی طرح ملیشیا کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جس میں دو لاکھ سے زیادہ سٹورنس ہیں اور بارہ کیمپسز ہیں انہوں نے ایک بڑا ریسرچ چینٹر میں اے نام پہ ملیشیا میں قائم کیا ہے اور پاکستان میں بھی نرسٹ رہے ہیں اور اور بھی کئی اداروں میں اداروں میں قائم کرے ہیں تو انہی کی ریکنگیشن میں اے ایڈاروں میں ایڈاروں میں انبولد بھی ہوں ان کی فردر ڈیولپنٹ میں میں ادوائز کرتا ہوں تو ای ٹھنک یہ وہی ریزن اس کی فردر ڈیولپنٹ میں ایک سکل بیسٹ یونیورسٹی کا نیٹورک اس کو کھلا رہے ہیں ہریپورکی میں ایک اپنی یونیورسٹی سٹیبلش کر چکے ہیں وہ ورکنگ میں ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اپنے اس پروجیکٹ کے بارے میں اور اس کے حوالے سے آپ کے کیا گولز ہیں یہ ہم کہاں کہاں پر دیکھیں گے اس طرح کی یونیورسٹی بات یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی بیسک ایڈکیشن تو دیتی ہیں لیکن جو قوالیٹی ٹیکنالوجی ایڈکیشن وہ نہیں دے پاتی اور یہ جو فاخہ شولے ہیں یہ یورپ میں بہت عام پائے جاتے ہیں خاص طرح پر جرمنی آسٹریہ سویزلن پھر بارہ یورپی ممالک میں یہاں پر بیسلرز اور ماسٹرز کی تعلیم اپلائیڈ انجنیرنگ سائنسز کے اوپر ہوتی ہے پرابلم سالونگ کی فوکس کے اوپر ان کے جو سٹورنٹس نکلتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہوتے ہیں انڈسٹری کے کیونکہ ترینڈ تو سولف انڈسٹریل پرابلمز تو ہمارے ہاں یا تو لوہر لیبل ٹیکنکل سکولز ہیں جو وکیشنل سکولز ہیں ہزار کے لگ بھگ یا پانہ سو کے لگ بھگ یا پھر یونیورسٹیز ہیں اور انجنیرنگ انجنیرنگ انڈیورسٹیز ہیں جن کا ایمفیسز زیادہ تر تیوریٹیکل سائٹ پر ہے لیکن جو سنت ہے ہماری انڈسٹری اس کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو انجنیرنگ بیکگراؤن ہو ہائی لیبل ٹیکنالوجی میں ٹرین ہو اور وہ پرابلمز سولف کر سکے ان کے تو جیسے پاک آسٹیا فاک شولے ہے ہاں پہ ہر سٹورنٹ کو کم از کم پانچ سو گھنٹے انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے سنت کے اندر تو اس طرح کے ہمارے ہاں نہیں ادارے تو یہ بہت بہت سکسیسفل موڈل ہے اسی کو ہم اپلائی کر رہے ہیں سیالکورٹ میں وہاں بھی ایک یونسٹی انڈر کنسٹرکشن ہے سمریال ایک جگہ ہے وہاں پہ انڈر کنسٹرکشن ہے اس سے بڑی ہوگی ایریا جو ہے تقریباً چار سو ایکر ہے یہ تقریباً سو ایکر پہ اوپر باقی ہے وہ چار سو ایکر پہ ہے اور اسی طرح پہ اسلامباد میں بھی ہمارا خیال نہیں کہ ایک نیورسٹی ہونی چاہیے تو کوری روڈ پہ دو سو بیس ایکر زمین ہم نے جو میں چیئرمنٹ تھا ایچی سی کا تو یہاں بھی اوپر میں چاہتا ہوں کہ اس طرح پورے مک میں ایک پورا ایک سلسلہ شروع ہو تو آج دوپیر کوئی میں یوسف دیوان صاحب سے ملا جو یہاں آئے ہوئے تھے جن بہت بڑا انڈسٹریٹ گروپ ہے اور ہم ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ایڈیا ان کے پاس موجود ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو تیکنیل ایڈکیشن دی جائے جو ان کی انڈسٹری اور دوسری انڈسٹری کی ضرورت کے حساب سے ہو تو اس وجہ سے میرا بہت زور ہے کہ ہم ٹیکنیل ایڈکیشن کو مضبوط کریں نوریل ٹیکنکل ایڈکیشن کو بھی مضبوط کریں سکل سیب سائیں اور ہائی دیوٹی ایڈکیشن کو بھی مضبوط کریں صرف تیوریٹی کا ساری پینا رہیں تاکہ ہم بھی can then migrate to technology driven knowledge economy ایک اگر میرے مہیشت کی طرح جب ہم جا سکتے ہیں رکھ سب ہم نے اپنے آڈینس کو اپنے یک ریسرچرز کو ایک انسائی دیا کہ ایک سکسسفل سائنٹسٹ اور ریسرچر کیا کیا کر سکتا ہے اور اپنی اس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر اپنی سرویسز جنہیں ان کو پیش کر سکتا ہے ایک رول موڈل نظر نہیں آتا اس کو کوئی آسان راستہ یا ہاتھ پکڑنے والا نظر نہیں آتا اس کے لئے آپ کی کیا سجیشن ہے کہ اس میں کیا ارنگ اپرچنیٹی ہیں بینگ ریسرچر اور بینگ سائنٹس اور آپ اپنے کریئر میں کس حد تک جا سکتے ہیں جی سب سے پہلے تو اس کو اپنی کمپوٹنس کو بڑھانا پڑے گا اپنی قابلیت کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ وہ بینگ راقوامی لیول پر آسکے اب اس میں جو اس کو اپنے یہاں پر یونیورسٹیز میں جو مواقع ہیں وہ تو ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک نئی دنیا کھری ہوئی ہے جو موکس کہلاتے ہیں میسیو اوپن آن لائن کارسز کہلاتے ہیں مو سی ایس تو یہ جو موکس ہیں یہ ایمائی ٹی کا اوپن کارس سارا ایویلیبل ہے سٹینفرڈ کے سارے کارسز ایویلیبل ہیں اسی طرح ٹاپ یونیورسٹیز کے دنیا کے سارے کارسز اس وقت ایویلیبل ہیں آپ ایک ویب سائٹ پہ جائیں جو ایک تو میں نے اسٹیبلش کی ہے www.lej اور پھر نمبر فور learning l-e-a-r-n-i-n-g ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے تو اس میں سکول لیول کے کالیج لیول کے اور یونیورسٹی لیول کے ہزاروں آپ کو لیکچرز اور کارسز ملیں گے جس میں کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے انہیں کوئی پیمنٹ نہیں ہے آپ جائیں اور سیکھنا شروع کریں so this is a huge resource اس میں خان اکیڈیمی کے بھی کئی ہزار لیکچرز ہمیں ڈالیں اور ان میں سے ہزاروں لیکچرز اوڈو میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں اور وہ اس میں ڈالے ہوئے ہیں so it's a huge free resource تو اس میں سے سیکھیں دوسرا ایک اور ویب سائٹ ہے videolectures.net videolectures.net اس پر اوپر جائیں گے تو اس میں بھی ہزاروں لیکچرز موجود ہیں تو یہ سمندر علم کے موجود ہیں آپ کو پیاس ہونی چاہیے مان جا کے اپنی فیل دیکھیں اگر بزنس ایڈمنسٹریشن ہے یا ذراعت ہے یا جو بھی ہے social sciences ہیں جو بھی ہیں مہا جائیں دیکھیں کوئرسز موجود ہیں پڑھیں سیکھیں نوٹس بنائیں تو صرف اپنے اساتذہ سے اپنی انیورسٹی سے نہ سیکھیں بلکہ ان سب کورسز سے سیکھیں پھر ایسی فیلز چنیں جو دنیا میں زیادہ ڈیمانڈز میں ہیں جو جیتے کہ مثال کے طور پر آپ کمپیوٹر سائنس میں ہیں تو مسلوی زہانت یا انٹرنیٹ آف تینگز یا سائبر سیکیورٹی آپ مٹیریل سائنس میں ہیں تو نینو ٹیکنالوجی آپ ہیلتھ میں ٹپ کے میدان میں ہیں تو سٹیم سیل ریسرچ ری جنریٹیو میڈیسن اسی طریقے سے جو سکیننگ ٹیکنالوجیز ہیں میڈیسن کے اندر یہ بہت ایمیجنگ ٹیکنالوجیز these are very important آپ جنومکس کے اندر ہیں تو اس کے اندر نئے دریافت ہیں بائیو انفرمائٹکس تو جو نئی ہیں اور ایمرجنگ فیلز ہیں ان میں ڈیمانڈ زیادہ ہیں اس میں جابز بھی زیادہ ملیں گے مثال کے طور پر سولہ ہزار ارب ڈالر کا پروٹینشل ہے سالانہ خالی اٹیفشل انٹیلیجنس میں سولہ ہزار ارب سکسٹین ٹریلین ڈالر اس کی ون پرسن مارکٹ بھی پاکستان کیپچر کر لیتا ہے تو ایک سو ساٹھ ارب ڈالر پاکستان کی ساری ایکسپورٹس کتنی ہیں تیس بتیس ارب ڈالر اور خالی اے آئی کا ون پرسن ورل کا مارکٹ کا کیپچر کر لیتا ہے ایک سو ساٹھ ارب ڈالر تو اس میں مہارت حاصل کریں ان کے کورسز لیں بنیاد مضبوط کریں خود پڑھیں اور خود سیکھیں یہ سارے کورسز وہی چیز آپ کو دس یونیورسٹیز کے لیکچرز میں جائیں گے تو آپ کی سیدی اگر آپ مہارت حاصل کر لیتے ہیں سکایز در ایمیٹ آپ کی سیدی اگر آپ مہارت حاصل کر لیتے ہیں سکایز در ایمیٹ انٹرنیشلی اور پاکستان لیکن جو روٹین میں نہیں جو امرجنگ ٹیکنالوجیز کی طرف آپ جائیں تو آپ کو بہت زیادہ اس میں چانسز ہیں فیوچر گلوث کے تینکیو تینکیو بے میرک صاحب یہی ایک سرکت ہے آج کی اس سائی دسکشن کا اور اس سیٹنگ کا آپ کے اندر سلف موٹیویشن اور سلف لرننگ کا جتنا جذبہ ہوگا اور آپ کے اندر سلف لرننگ پر بکوز آپ اپنے انوارمنٹ سے جو آپ کے تیچرز پڑھا رہے ہیں جو آپ سب کلاس میں سب سیکھ رہے ہیں آپ ان سے آٹسٹینڈ ہی تب کریں گے جب آپ کے اندر ان سے کچھ مختلف سیکھنے کا جذبہ ہوگا اور ان پلیٹفارمز کو یوز کریں بہت سارے کوبٹ کی بدہ سے تو بہت سارے ورچل پلیٹفارم جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں جن میں سکیل بیس ٹریننگز ہیں اور آپ اس پلیٹفارم سے جوڑے رہے ہیں جہاں پر آپ کو اس طرح کے بہت سارے جن سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے انرجی ملتی ہے اور ایک گائیڈ لائن ملتی ہے کہ بین گا ریسرچر بین گا سائنٹسٹ آپ اپنی لائف میں کیسے ایک سکتے سکتے ہیں تھنکی ویری مچ رکھ سب شکریہ اور تھنکی وال فور بین بیدس اللہ حمدیس تھنکی ویری مچ